شیئر نمبر چار رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھی نہ ٹپکا سکے پھر لہو کیا ہے نصری ترجمہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا خون اولاد کی رگوں میں دوڑتا ہے مگر جب اولاد میں والدین کے لئے شرموہیا ہی باقی نہ رہے تو پھر ایسے خون کا کیا قائدہ لہو قائل مان جانا یا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا لہو خون مرکز یہ خیال والدین کی ذمہ داری ہے کہ جہاں وہ اولاد کو دیگر سہولیات زندگی امدگی سے مہیا کرتے ہیں وہی ان کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی نظر میں بڑوں کے لئے لحاظ مروت جاتا رہے تشریح اصداللہ خان غالب کو لوگ محض عشقیہ شاعری کا شاعر سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی شاعری فلسفہ فکر معاش اور معاشرت جیسے موضوعات سے بھی منسلک تھی یہ شاعر بھی ان کا معاشرت سے متعلق ہے جس میں انہوں نے معاشرت کے ایک اہم خیال کی دلیل کے ساتھ نفی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اولاد کی رگوں میں وغدین کا خون دوڑتا ہے میں اس نظریہ کے قائل نہیں کیونکہ رگوں میں ایک ہی خون خصوصیات کا مشابہ ہونا بھی ہے مگر آج کل کے زمانے میں بڑوں کے لئے چھوٹے بچوں کی آنکھ سے شرموہیا یا عزت ظاہر نہیں ہوتی لہٰذا آج کل کا آج کل کے ہوگا کونی ہوگا کہ نوجوان سے یہ امید رکھنا کہ یہ ہمارا خون ہے ہمارے خصوصیات و ذاتی کمالات اس میں بھی موجود ہوں گے تو اس خیال کو ہم صحیح نہیں سمجھتے کیونکہ شرموہیا کا تعلق تربیت سے ہے اور اگر تربیت صحیح نہ ہو تو خون کے ایک ہونے کا فائدہ اور یہاں پہ کا کوئی فائدہ نہیں لکھے کا کوئی فائدہ اوپر سے فائدے کا بڑ میں ہٹائی دیتی ہوں فائدہ نہیں یا تو پھر ڈوٹ ڈوٹ لگا کے ایکسکلامیشن مارک لگا دیں والدین کو چاہیے کہ وفا شعاری اور احترام کو اولاد کی تربیت کا ایک لازمی حصہ بنائیں بقول شیخ ابراہیم زوک آدمیت اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے کتنا توتے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا کچھ اور شے کو پڑھایا پر بھائی کچھ اور شاید